دوسری خبر کا کامڑ یاترہ پر اس وقت کی بڑی خبر یو پی میں کامڑ یاترہ کی اجازت پر سپریم کورٹ نے خود سنگیان لیا کورٹ نے یو پی اور کینڈر سرکار کو نوٹیس جاری کیا اس ماملے میں اگلی سنوائی سولہ جولائی کو ہوگی تو سپریم کورٹ نے کامڑ یاترہ کی اجازت دینے پر نوٹیس جاری کیا ہے اور پوچھا ہے کہ کیا دیم بنائے گئے ہیں کامڑ یاترہ کو لے کر اور کس طرح سے اس کووڈ کے سمیہ پر اس کامڑ یاترہ کو سرکار سچاروں روپ سے کرائے گی تاکہ کوئی خطرہ نہ ہو کیا کچھ سرکار کی طرف سے نیتی بنائی گئی ہے اس کے بارے میں جانکاری مانگی گئی ہے گونیکا روڑا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئی انڈیا ٹی وی سمدھ آتا گونیکا کیا کچھ کوٹ کی طرف سے پوچھا گیا ہے اور کب تک جواب دینا ہے سرکار کو دیکھیں ایک اکھپار کی خبر پر سپریم کورٹ کی طرف سے سوٹی سنگیان لیا گیا تھا دراصل اس خبر میں یہ کہا گیا تھا کہ اتراخن سرکار کی طرف سے جو کعور یاترہ ہے اسے رد کر دیا گیا ہے لیکن اترپردیش سرکار کی طرف سے اجازت دی گئی ہے اس کو لے کر ہی سوٹی سنگیان سپریم کورٹ نے لیا جس کو لے کر آج نوٹس جاری کیا گیا ہے جسٹس ٹریمن کی ایبنچ تھی اور نوٹس کے اندر سرکار اور اتر پردیش سرکار کو جاری کیا گیا اور جواب مانگا گیا ہے شکروار تک یہ بتانا ہے انہیں کہ آخر کی نیموں کے تحت اس کاورد یاترہ کو الاؤ گیا گیا ہے کتنے لوگوں کو اجازت دی جائے گی کیا کیا انتظام کیا گیا سارے جواب کا بقائدہ ایفیڈیوٹ انہیں کوٹ میں فائل کرنا ہے اور شکروار کو یعنی 16 جولائی کو اس معاملے پر سنوائی ہونی ہے اور وستار پور وقت سنوائی ہوگی کیونکہ آج سرس سواتے سنگیان لیا گیا ہے سرس نوٹس جاری کیا گیا ہے آج الابوریٹ سنوائی نہیں ہوئی ہے اور جب دو دن بعد رپلائی فائل کر دیا جائے گا کے اندر سرکار اور اتر پردیش سرکار کی طرف سے اس کے بعد اس پورے معاملے پر جو الابوریٹ سنوائی ہے وہ شکروار کو ہوگی اور اتر پردیش سرکار اپنا پکش رکھے گا کہ آخر ان کی طرف سے کیوں اجازت دی گئی ہے کیونکہ 25 جولائی سے یہ کعوڑ یاترہ شروع ہونے والی ہے اور اتر پردیش سرکار نے کرونا کے پروٹوکالز کا پارند کرتے ہوئے ہی کہ کسی طریقے کی بھیڑ اتر پردیش سرکار کو رد کیا ہے لیکن یوپی سرکار کی طرف سے کیونکہ اجازت دی گئی ہے تو اس کو لے کر اب جواب یوپی سرکار کو کوٹ نے فائل کرنا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ جو یاترہ ہے اس کی اجازت دی گئی ہے لیکن اترہ کھن سرکار نے اسے رد کر دیا ہے آپ دیکھنا ہوگا کہ 16 جولائی کو کوٹ کی طرف سے کیا فیصلہ دیا جائے گا اترہ کھن سرکار اور اتر پردیش سرکار اپنا کیا رکھ کوٹ میں رکھتی ہے گونی کا کیا یہ بھی مہتپور ہوگا جاننا کی کیا کیا نیام بنائے گا سرکار کی طرف سے کووڑ پروٹوکال کا کس طرح سے پالن کیا جائے گا کتنے لوگ شامل ہوں گے اس کو سرکار کیسے تیہ کرے گی کیونکہ الگ الگ راجیوں سے بھی کوڑی آتے ہیں یہ تمام سوال ہیں جن کے جواب شاید سرکار کو کوٹ میں دینا ہوگا بلکل کیونکہ آج نوٹس جاری کیا گیا اس اور نوٹس کے بعد جو ایفیڈیوٹ کوٹ میں فائل کرنا ہے اس ایفیڈیوٹ میں ساری جانکاری دی جائے گی کہ پہلی بات تو یہ کہ اس کی اجازت کیوں دی گئی ہے کتنے لوگوں کو اجازت دی جائے گی کیونکہ آمدور پر دیکھا جاتا ہے کہ کروڑوں کی سنخیہ میں لوگ اس کاوڑ یاترہ میں شامل ہوتے ہیں یوپی میں اتراخن میں الگ الگ جگہ پر لوگ کاوڑ بھرنے جاتے ہیں اور ایسے جب بھیڑ ہوتی ہے تو اس وقت پر کرونا پروٹوکال کا پالن نہیں ہو پاتا ہے جس طریقے سے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ الگ الگ ٹورس پلیس پر خاص طور پر حیدوار میں گنگا کنارے بڑی سنخیہ میں لوگ پہنچ رہے ہیں بلکل لوگوں بھی لاپر وہی نظر آ رہی ہے تو اسی بدنظر یہ سوال پوچھے گئے ہیں جس کا جواب دو دن میں دینا ہوگا کوٹ میں کینڈر سرکار کو اور یوپی سرکار کو بہت بہت تھنیواد آپ کا اس تمام جانکاری کے لئے گونے گا اور ابھی ایک بریک کے لئے رکھیں گے بریک کے بعد دیکھئے ڈلی انسی آر بے کیسے بارش نے بڑھا دی مشکل ہے موسیقی